نبی کی شان تو وہ ہے نبی کی عظمت تو وہ ہے جب انسان ایک دم پر ایمان ہو جاتا ہے جس کے اندر سے نہیں عقیدہ ختم ہو جاتا ہے دل سے ایمان چلا جاتا ہے نبی کی محبت ختم ہو جاتے ہیں نبی کی عظمت ختم ہو جاتے ہیں تو وہ انسان نبی رہ جاتا ہے بلکہ وہ شہدان کا بھائی ہو جاتا ہے شہدان کا چیرہ ہو جاتا ہے اور نبی کی شان جب تو خلاق پر وہ نگارے عالم اپنے حبید کی شان مالا مل رہا ہے مران کہتا ہے مران کہتا ہے ہم نے آپ کو کوسلتا کیا ہے اور یہی تر بس نہیں یہ ہمیں اور آپ نہیں نبی کی تاریاں رکھتے ہیں بلکہ قائلاتی کوئی ایسا چیز نہیں تو مصطفیٰ مصطفیٰ کی تاریاں نہ کلتی ہو مصطفیٰ پر قرود و سلام نہ پیتے ہو یہ کائنات چلپ چلپ سفرنا شکر و حجر بہرک پر کشکوٹر جنگلات کے پیار میں ہونے جلیہ کہتا ہے سم مصطفیٰ پر قرود و سلام خیج رہی ہے مصطفیٰ کی تاریاں کرتے ہیں اور یہی زمین پر نہیں بلکہ عرش پر نہ جو آسمانوں پر پر اس کے مصطفیٰ کے زیر جو ہے پرتے ہیں مصطفیٰ پر قرود و سلام آج لہے اسی لئے شاہب ایتا ہے کھوڑا کے پاتے ہیں توبارا رسلی اللہ توبارا رسلی اللہ دھمارا رسلی اللہ واق تم شانبfy یا دھمارا رسلی اللہ تمارے ادالل دونہ نوابتا ہے اور مرح سارا کرشنا رسم آج атلاللہ سارا کرشنا سارا کرشنا رسالی اللہ جس نے بنش stake جنگ ویب پیادر می حضرات آپ سے آپ یہ سوچ لیں کہ ہم ملاد کر لیں ہم نے بہت 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 کیا ایک اٹھا کرنے نہیں پیارے اسلامی بھائیو اس ملاد کی محبت کے ساتھ نبی کی محبت کے ساتھ ہمیں نبی کے فرمان کو بھی عمل کرنا پڑے گا نبی کے فرمان کو بھی دیکھنا پڑے گا آج ہم اور آپ نماز پڑھنے سے نہیں کرتے کئی سے انسان ہو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمارے اور آپ کو پیدا کیا وہ مقصد ہی ہمارا اور آپ کا خوص ہو رہا ہم صرف کھیٹ جوتے یا کھان کٹے یا گیہو کٹے اس میں ہماری ہو جاتے اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کتنا کھٹ کاٹا کتنا جو ہے آپ نے کھٹ کاٹا کتنا کھٹ جوتا یا کعными بالیاں آن نے اگلا آنے اگلا کیا بلکن میدانِ محشر میں اگر کر سوہ ہوجا جائے گا تمہیں گر نماز کے بارے مہن چا جائے گا میدانِ محشر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا تمہیں گر نماز کے بارے مہن چا جائے گا ہنә کی آئین مarem میرے میں تنیا میں پھیجا تھا میرے میںی جوانی بھ gangs نے پر ورش کردی اور وہ جوان محطiner تو نے جوانی محطتا پہنش کرتی آپ نے نمازوں چھوڑتی برحافر کی مجند پر پہنچ گیا اپنے پائر رکھنے والا تک بھی سکونے نماز نہیں کرنی آگئی میں نے اندھر کسی لیے بھیجائی تھا میں نے اپنی بادوں کے لیے بھیجائی تھا اور اندھر میں نے اندھر زندگی اندھر آئیس و آئرام میں بزار دیا کہل خیلد میں بزار دیا اندھر ایک دنسرے کی رخریوں میں بزار دیا ایک دنسرے کی برائیوں میں بزار دیا بے دسلے کی رائع کروانے میں بزار جاتا ہے یہ ہمارا شیمہ نہیں ہے یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے یہ ہمارے نبی کا فرمان نہیں ہے نبی کا فرمان یہ ہے اندھ کی قربت و عائلی کی کہ یا رسول اللہ نماز میرے آقوں کی تھندک ہے اللہ نے شبیلے فرمایا اصلاح کی مات و قیل نماز دیر کا سکر ہے اندھ اللہ کے نبی نے فرمایا اندھ کی نماز دیر کا خمبہ ہے اے میرے پیلیر کے نوجہ والو نماز دیر کا خمبہ ہے نماز دیر کی بنیاد جائے نماز دیر کا سکر ہے ہمیں پیون ہی تیار ہو جانا چاہیے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے یہ ہماری پل بھر کی زندگی ہے کی نہیں ہے یہ بیندر کی زندگی ہے کی نہیں ہے ابھی ہم جائے ہماری روح نکل جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہ دنیا کا کاتا کاتا بڑا سکتا ہے نہ ہمارے گھر والے بچا سکتے ہیں نہ کل باکشاہ بڑا سکتا ہے اگر نماز پڑھ کر کے آرانی زندگی پڑھ لائے میں تو بروردگار آرام آپ کے دو آرانی قردار کو دیکھ رہا ہے آپ کے عمال کو دیکھ رہا ہے میرا گنگا نمازی ہے میرے فرمان پر عمل کر کے آیا ہے میرے فرمان کی چکمیل کیا ہے میرے فرمان کی پاکندی کر کے آیا ہے میرے پیارے اسلامی ہائیو ہائیو یہ ہمیں نماز کی پاکندی کرنا چاہیے نماز اہموں حبادت ہے نماز جو ہے حقیقی حبادت ہے نماز ہے کہ ہمارے لئے مشہد زندگی ہے ہمارے لئے نیجاد کا صلوط ہے ہمارے لئے نیجاد کا ذریعہ ہے اس کے بغیرے ہماری زندگی ہر بھولی ہے لگر گناہوں سے دل کالا کر جاتا ہے آلی مولانا کتنوں بھی کہے ایک کان سے سنتے ہی دوسرے کان سے نکال دیتے کیونکہ دل کالا ہو چکا دل پر جو ہے بلکل پوری طریقے سے پھائل کر دیتے یاد اکھو جب ہمارے قبل میں جاؤں گے وہ حسن ہوگا اللہ حبادت کی قبل کی پناہ سے نہیں اللہ حبادت اگر انسان حقیقت قبل کی جان لے تو آج کوئی بے نمازی نہیں رہے گا بلکہ سے آرے لوگ نمازی ہو جائے گا تو آج آرے لوگ نمازی ہو جائے گا اللہ حبادت کی جائے گا لیکن جاری اسلامی رہائیوں ہیں آپ کو اپنے اندر خود فائدہ کرنا پڑے گا اپنے اندر طاق فائدہ کرنا پڑے گا خوصلہ پڑے گا کی جس مقصد تیلیے اللہ نے حویب بھیجا ہے وہ مقصد ہمارا خود رہا ہے اور نماز سے نہیں صرف دنیا میں فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ آج ہم کہتا ہے میں قریب ہوں قریب اگر نماز نہیں پڑھو گے مقصد ہی تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے گریب ہی تمہارے ساتھ ہوگی نماز نہیں پڑھو گے نحوست تمہارے ساتھ ہوگی اور جہاں جہاں نحوست ہوگی وہاں وہاں فرقتہ ہی نہیں تو اگر ہر میں ایک نمازی جہاں بے نمازی تو بظاہر سی بات لگی نحوست بے برکتہ ہی رہی 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 برکتہ نہیں پڑھو گے اللہ کی رحمت نہیں پڑھو گے پھر مولانا صاحب پہ پاس آو گا مولانا صاحب مولانا صاحب جوا کر دیجئے کابیس بنا دیجئے برکتہ ہوگی تاکہ ہمارے گھر میں برکتہ ہوگی یہ برکتہ کیوں نہیں آ رہی ہے اگر ہم باوضوح ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور سجدہ رہے دھوں گے تو اب تبارک و تعالی تمہارے سجدے کو دیکھ کر کے خوش ہوگا تاکہ میرا فاندہ اپنے کام راش کو کر کے آیا ہے اپنے بالبچوں کے روزی کے لیے روزی جو ہے کٹھا کر کے آیا ہے اب میری بارگاہ میں پڑھر رہا ہے اور سجدے کی برکتہ تمہاری کبھائی میں پڑھتے آیا ہے ہمارے گھر میں برکتہ نہیں پڑھتے آیا ہے تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آخر اس کا خمیادہ ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑھیں گا یہ نحوصہ تور کریے اور یہ نحوصہ تور ہو جائے گی تو آپ ملائے سے بھی بچ جائے گی بھائیوں میں بھائی چالگاں ہو جائے گی ایک دیسے سے محبت ہو جائے گی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں گئے وہاں خوشحال بستی تھی حریانی علی گلہ بہت پیدا ہو لکھ کھیتوں میں بہت گلہ گلہ بستی لوگ اپنے گھر میں رکھ نہیں پڑھتے اتنا گلہ ہوتا ہر در خوشحالی خوشحالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے سکھتے اور خوش ہونے کے بعد جب وہ دعائیں دے کر کے چلے آئے ہیں کچھ سالوں کے بعد جب بستی میں پہنچے تو ساری خوشحالی ختم ہو گئے ہریانی ختم ہو گئے کھیتوں کی برکتیں ختم ہو گئے ایک دوسرے میں نبوسک ایک دوسرے میں تاقاف ایک دوسرے میں نفرت ایک دوسرے میں دشونی کوٹ کوٹ کر کے لوگوں میں بھرک ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بور و فکر کیا اس کی وجہ معلوم کروائے تو بطا یہ چلا جاہا ہے آج بھی چھوٹے چھوٹے نہریں ہوتی ہیں جسے کھیتوں میں پانی آگائے گئے اس دوت میں بھی ہوا تھا جسے پانی نے تمہیں سیچا جاتا تھا اس نالے میں اس نالے میں جو ہے ایک ایک نمازی نے جو ہے اپنا موت بھول لیا اللہ حبہ تو اس کے نمازی کے چہرہ پھولنے کی نحوصف کی وجہ سے جہاں جہاں اس کا پانی بھی ایک ساتھا تھا تھا اللہ حبہ ہریازی ستم ہو گئی یہ تو میں گلہ ستم ہونے لگا اور جب وہی گلہ لوگوں نے کھایا تو ایک دوسرے میں دشمنی ہو گئی نفرت بھر گئی اداوت مغیل گئی ایک دوسرے میں تاثم مذریب ہونے لگی ایک دوسرے کا نوہ دشمن ہو گیا بھائی بھائی کا دشمن ایک پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہو گیا علیف کریم والے دشمن ہو گئے اللہ حبہ اب پتہ یہ چلا کہ اے میرے بھائی جلو جوانو تو مگر یہ بے نمازی جسی نالے میں کسی جو ہے دلیا میں جسی نہر میں اگر وہ اپنا ہاتھ دھلے اپنا ہاتھ دھلے تو اس کی نہو سر سے ہی پورا ہیرہ کا تباہ ہو سکتا ہے پورا ہیرہ کا کرباہ ہو سکتا ہے اور جلے میں پر جل ختم ہو سکتی ہے تو جس گھر میں بیشوار میں نمازی ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس گھر کی رونت چلی جائے گا اس گھر میں بے بردت ہی ہو جائے گی اس گھر میں اللہ کی رحمت ماضی نہیں ہوگی تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے دل پر خات رکھ کر کے اور خدا کا خوب پیدا کر کے سوچئے کہ یہ دل کو ہمیں نرم کرنا ہے اس دل سے اس دل کو پاکیزہ کرنا ہے اس دل کو ساتھ خدرہ کرنا ہے اور یہ دل کب ساتھ ہوگا جب آپ نمازی بن جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نماز پرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے دلوں سے کالا پور ہو جائے گا گرد و قبال پور ہو جائے گا کیونکہ اللہ کا نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمالا ہے ہم صلات و میراج و مومنین نماز مومنوں کی میراج ہے مصطفہ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بھی جب اللہ کے قل میں گئے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تو یہی آپ پرورتگار عالم نے اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ تحفہ دیا تھا اے میرے پیاری اسلامی بھائیو یہ تحفہ یہ دنیا کا دنیا ہی نہیں بلکہ آسمانی ہے اللہ نے اپنی طرف سے اپنے محبوب کو تحفہ دیا تھا کہ میری امت میں میرے بندوں کو یہ تحفہ لیتے جائے اپنی امت کو یہ تحفہ بار دیجئے بہت بہت بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کو نہ ہاتھ بھرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو سینیٹائزر یگانی کی ضرورت ہے میرے پیاری اسلامی بھائیو ایک وضوح بھگانا ہی ہے ہمارے میں سب سے بڑی اور سب سے اہم سینیٹائزر ہے جو آمد دنیا جس بڑا میں مقتلع ہے اے بی سینی جہاں جس جس یہ جگہے آجاؤں جس جس آپ حس میں جاؤں جس جس آپ پچل میں جاؤں جہاں جہاں جاؤں گے سب سے پہلے تمہارا ہاتھ سینیٹائزر کروائیں گے لوگ جو ہیں آپ کو ہاتھ سینیٹائزر سے ہاتھ جو ہے ملنا پڑے گا اس میں الکوہل ہوتا ہے حضرت ایرامی رامی جو ناجائل ہوتا ہے لیکن اگر تم نمازی کو حضور کر کے جاؤں گے ہوتا کیا گھرگاہ میں تو تمہیں سینیٹائزر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تلالہ ہم نے تمہارے آزا کو بھی پاک پاک دے گا اور تمہارے آزا کے ساتھ ساتھ تمہارے باطنی انہیں آزا سب سے بھی پاک کرنے گا یہ تو آئی سینیٹائزر ہے کہ جو ہماری ظاہری گرد و گبار پر حصہ کرتا ہے اور ہماری باطنی گرد و گبار پر حصہ کرتا ہے ہمارے بناہوں کو بھی مٹاتا ہے آئے میرے پیارے اسلامی بھائیو ہمیں اور آپ کو اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نمازی نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہے ہمیں ایسے دنگی گزارنا ہے تو آپ جو ہے جو آپ دیں گے کل میدانِ مشہد ہے ہرے آپ کو یاد ہوگا کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت سخت ہوگا اللہ اکبر آپ سنیں گے تو آپ کی روح کانک جائے گا آپ کا دل بچ جائے گا آپ کے رومیں کھلے ہو جائیں گے جب ایک نمازی کو جہنم میں دالا جائے گا اور اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی دالا جائے گا اللہ اکبر دوست کر سلال کر کر کھولتے ہوئے پانی کا حساس کرے گا اللہ اللہ اس کی خالج سر جائے گی پیپ اس کے جسم سے نہیں نکلے گا اور اسے پیپ پلایا جائے گا اے میری پیاری اسلامی بھائیو کس بھول میں ہو کس ٹکر میں ہو یہ ہماری آنکھلی زندگی ہوگی تب ہم نماز عدا کر لیں گے ہماری معنی نہیں ہو جائے گی نہیں نہیں بلوگیہ سے لے کر کے اور لہے جو ہے انہیں کبر تک آپ کو حضاب لینا پڑے گا یہ ہماری میدان محشر میں آپ کو زبان پر تلہ لگا دیا جائے گا تمہارے ہاتھ جواب دیں گے تمہارے پیار جواب دیں گے تمہارے جسم کے آزادہ جواب دیں گے دنگیہ ہے پیورٹ نکالیاں آزان ہو رہی تھی آپ حاکر کا گام اس کے کانوں میں ملا تھا موزر اللہ حبار کے صدائے لگا رہا تھا لیکن اپنے بستروں پر پڑا ہوا تھا عیشہ آرام میں پڑا ہوا تھا انہیں ہوتلوں پر چائے پی رہا تھا لوگوں کی چگلی کھا رہا تھا لوگوں سے لرائیا کروا رہا تھا اے دوسرے سے دھم رکھ دلوا رہا تھا دنگیہ جواب پائے لہا تھا انہیں داشتے لہا تھا لاشتے لہا تھا دنیا کی ارمان پراجوں میں ملا بلتا یہ ہاتھ جوا دیں گے یہ پائے جواب دیں گے لیکن اپنے باق نماز ہی ہو جائیں گے تو جسی پائے کہے گا اے پروردگاری آلہ اپنی پائروں سے ہی یہ چل چل کر کے تیری خال میں کہیا تھا آنے اپڑا میں کہیا تھا یہ ہاتھ جواب دیں گا انہیں کیا ہے پروردگاری آلہ یہ ساں ہاستنے انہیں بھضو کا لڑا پڑھلا تھا انہیں آزائے بھضو کو دھولا تھا ہم جسے انہیں سارے آزا انہیں آپ جواب دیں گے جان جواب دیں گا اے پروردگارِ عالم انہیں یہ انسان کانوں سے تیرے آزاد جو ہے تیرے آواز تو سنا تھا اللہ حبہ کی صلاحیت آنا تھا اور مسجد کی طرف دور دیا تھا میرے پیارے اسلامی پھائیوں جو ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے پروردگارِ عالم اس کے بناہوں کو مات فرما دیتا ہے مات فرما دیتا ہے کہ اگر آپ پنچوگروں کے نمازی ہو گئے تو قسم خدا کی چوبیس گھنٹہ آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا آپ سوچیں گے وہ کیسے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پنچوگر نماز اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اپنا کام کاج بھی کریں گے کھید بھی جوتیں گے اپنا دھان بھی کٹیں گے یہ ہو بھی کٹیں گے تو وہ سارے کام رب تبارت و تعلیٰ عبادت میں شمار کرے گا تو اس لیے کی ایک جب جو اس نے نماز کے درمیحل اگر لے گیا ہو اگر آپ اپنے کام کاج اپنے بچوں کی پرورش کے لیے روزی اگر اٹھا کر رہے ہو تو وہ سب یہ بات اپنے سارے ہوگا اگر آپ اپنے کتانا کھاستا کوئی برائی ہو جائے کوئی برائی ہو جائے تو رکھو دوار رکھو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بے گناہ ہوتے اس کو بھی تک سب حال اللہ تو ہم پر اتنا محرمان ہوتے ہیں اتنا محرمان ہوتے ہیں کہ کوئی ماں آگا اتنا محرمان ہوتے ہیں اتنا محرمان ہوتے ہیں کیا ہم وہ دکھائیں گے آپ نے سننا ہوگا کہ حضرت امام آزم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص جو ہے مسجد میں آیا وضو بناتے ہوئی وضو بنا رہا تھا حضرت امام آزم ابو حنیفہ نے ان کے پاس ایک شخص آیا ان کی بارگاہ میں کہا حضور جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے خنان کس طریقے سے چھڑتے ہیں میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہماری اور آپ کی آنکھیں نہیں دیکھتے لیکن جو نگاہِ بصیرت والے اللہ لالہ نے وہی دیکھ سکتے تو کہا کہ اب اس کو بتانا لیکن ہے چلو دکھا ہی دیکھتے حتی امام آزم ابو حنیفہ ایک مشجد میں لے گئے کہا کہا حضرت خانے پر کھڑے گھرے اور دیکھو جو نمازی آئے اس کے پانی جو اہدائے وضو سے دھلے اس کو دیکھتے ایک شخص آیا وضو بنانے کے بعد اس کے گناہ ساتھ ساتھ چھڑ جائے تو اس کا پانی بلکل جو ہے مٹیالہ کسی کا گندہ کسی کا اس نے دیکھ لیا اس کے نگاہ ہو رہے ہر دے ہڑا بھی گئے اس نے دیکھ لیا ایک دوسرا شخص آیا اس نے حضو بنایا تو اس کا پانی کم کار تھا وہ بھی حضو بنا کر کے نماز پڑھنے لگا ایک دوسرا شخص آیا اس کا پانی جب حضو کیا تو بلکل ساتھ سترہ پانی ان تینوں شخصوں کو ہتی امام آدھا ابو حنیقہ بلائے اپنے پان اور اس شخص کو بٹھایا جو سائل سوالگاہ تھا وہ وضو بناتے ہیں تو گناہ کیسے جڑتے ہیں جس لئے گناہ کیسے جڑتے ہیں امام آدھا ابو حنیقہ نے پہلے شخص نے پوچھا کہ تو کون سا گناہ کر گیا تو کون سی خدا کر کے آیا تو امام المسلمین تھے اب ان سے جھوٹ کیسے بولے کہا یہ تو امام المسلمین ہیں اماموں کے امام ہیں امام آدھا ابو حنیقہ کیا کوئی ایرو بیرو نہیں ہے ان سے جھوٹ بولے گئے تو چھپے گا نہیں ہے حقیقت گولنا پڑے گا ہاں حضور میں زنا کر کے آیا اللہ زنا کر کے آیا اس کو حقیقت بتانی پڑی اب دیکھیں یہ وضو بنایا تو اس کے گناہ کس طریقے سے چھڑے کہ پانی پورا گنگا تھا مدیانہ کس مقد تھا تو اس نے شخص سے نہیں پوچھا کم سا گناہ گیا تو وہ شخص سوچا کیا امام کے سامنے ہم کسی جھوٹ بول اس کو بھی اپنی حقیقت بتانی پڑی کہا حضور میں جھوٹ بول کر گیا میں جھوٹ بول کر گیا اللہ اللہ تو اس کا سوڑا سکھانی کم اس کے بھی مٹیا جو ہرانی گندر تھا اب تیسرے شخص سے امام آزم آموحانی پانی پھنی چھڑا اندازِ تقلم بکر دیا اسے پوچھا تھا کونسا گناہ کر کے آیا اسے پوچھا کونسا گناہ کر کے آیا تیسرے شخص سے نہیں پوچھا تھا کونسا گناہ کر کے آیا جو دیرہ مبالی صاحب سبھا تھا لہے شخص سوڑا تو وہ شخص سوچنے پر مجبور ہو گیا کہا کہ ابھی تک میں نے یہ راز کسی پر ذاکر نہیں کیا لیکن آج یہ راز میرا پھل جائے امام آزم آموحانی پانی پانی چھڑا کہ کونسا گناہ کر کے آیا تو وہ شخص آتا ہے کہ حضور میں کش کر کے لئے آیا میں نماز پڑھتا ہوں وہ ایک نماز کے جب کر لیتا ہوں تو دوسری نماز کے ہی لگے ساکھا تھا سوڑا 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 سوڑاos آپ کیا سوچتے ہیں میرے آقا تو اپنی احمد کے کمیت نہ روئے لیکن آج ہاں مورا اتنے بے خیالی میں اپنی زندگی گزار رہے یاد رکھو اے میرے پیارے سلامی پھاجوا اپنی صادقی اتیار کرو اور اپنی اچھی زندگی گزارو لڑائی شگڑے سے نہیں جھوٹ مکاری سے نہیں پرے کاری سے نہیں اور تمام دیگر گرائیوں سے نہیں اپنے آق کو بچاؤ تو کی قرآن کہتا ہے اپنے آق کو اور اپنے اہل و آیال کو اس آق سے بچاؤ جس آق جس کے لئے انہم انسان اور پتھر ہے میرے پیارے سلامی بھائیوں آق سے نہیں بچاؤ تو یہ آق جہنم میں ہمیں جب گناہ کریں گے گرائی کریں گے تو جہنم میں لے جائے گی اس لئے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں جہنم میں لے جائے تو آپ جو ہے جب چاہی زندگی گزاروں من چاہی زندگی مت گزاروں کہ جو آپ مجھے نام میں ٹھکے دے ٹھکے دے ٹھکے دے ٹھکے دے